گپ شپ وید نصیر مغل سپانسرڈ بائی کوہنور سٹیل ہمارے پاکستان کی آن شان ہمارے ساتھ آج ہمارے خوبصورت بہمان جناب شاروخ صاحب موجود ہیں آج ہم ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اور دیکھنے والوں کو اور سننے والے تمام خوبصورت لوگوں کو شاروخ علیک السلام اور السلام علیکم اول آف پاکستان تو کیسے ہیں جناب آپ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بہت اچھے ہوں گے اور ہمارے بیورز تو ماشال آپ وہ تو ہیں ہی اچھے انہیں اچھے ہی ہونا چاہیے تو میں جناب آپ آج کے جو پریگرام ہے آپ کا مزے کا گپ شپ اس میں میں آپ کے سامنے ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں بڑا مشکور ہوں آپ دوستوں کا کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنے اس چینل پر مجھے بلایا کیونکہ یہ چینل دیکھنے میں بہت چھوٹا سا لگتا ہے لیکن یہ بہت بڑا چینل ہے کیونکہ اسے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا اپنا چینل ہے اور یہ ہمارا اپنا چینل ہے تو اس پہ بھئیہ اگر ہم نہیں آتے تو ہمیں پاپ لگتا اور اس لئے ہم ترنچ چلے آئے کہ بھئیہ اس سے بہلے کہ پاپ لگے تو آپ لوگوں سے ملاقات ہو جائے تو اور سر آپ سنائیں آپ کیسے ہیں میں تو بلکل بڑی ہوں اللہ کا شکر آئی دل کیا کہ میں آج شاہروبائی کو بلاوں اور اپنے پروگرام میں ذرا گپ شپ لگائیں میں نے بڑی خوشی ہو رہی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں نہیں نہیں خوشی تو ہونی چاہیے جی بلکل کیوں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پچھلے پانچ مہینے سے ہم خوشی خوش ہیں اور اتنے خوش ہیں ان پانچ مہینوں میں پہلے ایک چھوٹی ہوتی تھی نا ہم کہتے تو وہ چھوٹی ہے پورے پانچ مہینے چھوٹییں کی ہیں ایسے خوشی ہوئے کہ چھوٹی کرنے کو دل نہیں کرتا ابھی کام وغیرہ ماشاء اللہ کھولے ہیں تو اب دیکھو اب تو ہم بھول گئے ہیں اور ہم کرتے کیا تھے ایسے یہ جو پانچ مہینے لوگ ڈاؤن کے گزرے ہیں اس کے بارے بھی آپ کیا کہیں گے ویسے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے بڑے مزے کے گزارے ہیں بھئی آپ سو گئے ایک ہی کام تھا سونا ہے کھانا ہے پینا ہے سونا ہے کھانا ہے پینا ہے سونا ہے کھانا ہے پینا ہے ایک دوسرے کے چیرے دے دے کے تنگ آگے دے ہم تو قسم سے اب تو گھر والے بورے لگنے شروع ہو گئے تھے یہ حقیقت بات ہے ویسے آپ تو کھاپی کے سو جاتے تھے کئی تو ایسے لوگ تھے جت کے پاس کھانے کبھی کچھ نہیں تھا ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کو بھوکا نہیں سولاتا چاہے کچھ بھی ہو جائے اور ان پانچ مہینوں میں میں ان لوگوں کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے ان لوگوں کا بھلا سوچا جن کے پاس پیسہ نہیں تھا ہماری عوام نے ایک دوسرے کا بہت خیال کیا حکومت تو بھاڑ میں گئی انہوں نے کیا خیال کرنا تھا یار کچھ بھی نہیں ان کے جو دعوے تھے وہ یار اب آپ ہم آرٹیسٹوں کو لے لیں میں کسی کی بات نہیں کرتا میں اپنی بات کرتا ہوں میں نے ڈاکومنٹس جمع کروائے کہ جی وہ سب کو پیسے دے رہے ہیں عمران خان صاحب تو آپ کو بھی پیسے ملیں گے بھائی جن تین مہینے کے بعد پانچ ہزار روپے آیا ہے مجھے ملا مجھے ملا آپ یقین کریں کہ ایک مہینہ تو مجھے شرم آتی رہی ہے کہ میں جا کے وہاں پہ فائف توزنڈ لینے کے لیے جاؤں گا what the hell is this یار ایک پانچ ہزار روپے کے پیچھے ایک آرٹیسٹ ہیں ہم اپنے ملک کا نام روشن کریں ہم ملک سے باہر جاتے تو ہم کہتے ہیں جی پاکستان وزیر اعظم عمران خان عمران خان what the hell is this عمران خان سب شرم کرو آپ پانچ ہزار دے کے ہم ہی سے پیسے لے کے ہمارے ہی پیسے اوپر راج کر رہے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ میں احسان کر رہا ہوں کتنے ہی لوگ ہیں جن کو پیسے ملے نہیں آپ میسیج کرو آپ کو ملتا تھا کہ آپ آہلیں نہیں ہو بھائی کون آہل ہیں ہر ایک بندے کا موبائل اکاؤنٹ ہے جیس کیس اکاؤنٹ ہے ہر ایک بندے کے پاس بائک ہے کوئی ضرورت ہے جس کے پاس اپنے نام بائک اس کو پیسے نہیں ملتے یہ کون سی تم نے سکیم نکالی ہے آپ آتے ہیں کیونکہ لوگوں کی بڑی فرمایش ہے آپ جو نئی مووی آرہی ہیں کون سی نئی مووی کر رہے ہیں ابھی میری مووی آرہی ہے Welcome to Lahore اور اس کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ زیشان بھائی ہے زیشان بھائی بیسک اے ڈی ہے ابھی ان کی فرسٹ فلم ہے اور بہت ہی ٹیلنٹڈ شخص ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد وہ پائنل پہ آجے گے اور اس کے بعد جرار اسبی صاحب کی ایک فلم ہے پنگایز نوٹ چنگا ہاں وہ بڑی مزے گیا سکرپٹ ہے میں نے آپ کا ایک گانہ دیکھا تھا وہ ہم نے کیا ہے وہ فلم ہے گیو ان ٹیک گیو ان ٹیک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے چودری سلیم صاحب اس کے پروڈیوسر ہے اور تنویر بھولی صاحب ڈائریکٹر ہے اس کے اس کا کوئی تھوڑا سا مشہور ڈائلگی سنا دے کیونکہ عوام بھی آپ کو دیکھنا چاہ رہی ہے اس کا یہ ہے کہ اس میں میں ایک سٹرگلر ایکٹر ہوں تو میں اپنے باپ سے کہتا ہوں میں کہتا ہوں ارے باپ سوچو کہ جب تمہارا بیٹا ایک لمبی سی مرسڈیس سے نیچے ہوترے گا تو لوگ ہاتھ ہلا رہے ہوں گے تو لوگوں کے کیمرے لوگوں کی آنکھیں آپ کے بیٹے پر ٹکی ہوگی اور پھر آپ کا بیٹا ہاتھ کھول کر یوں کہے گا I feel like the king of the پپا پپا میرا کہتا ہے بیٹا خواب دیکھنا چھوڑ کھو کام دھندہ کر لے پپا نہیں کروں گا پورے دنیا پارے گے میں بھی پارے گا تو یہ میری فیلم کا ڈائلوگ ہے اور ماشاء اللہ فیلم بہت مزی کی ہے فنی فیلم ہے تو اسے آپ دیکھے گا اور محبوب ہے اس میں میرا ایک سنجیدہ رول ہے اس میں کومیڈی نہیں ہے یہ کومیڈی فیلم ہے تو اس میں بڑا اچھا کریکٹر ہے میرا ایک سوبر بزنس بین دکھایا گیا ہوں میں لڑکا ہے جس کا نا ماں ہے نا باپ ہے لیکن ایک امیر شکس ہے وہ تو اس کی لف سوری ہے لف سوری فیلم ہے تو انشاءاللہ ویورز کو مزی آئے گا جب وہ لگے گی اس کے بھی پر ریڈیوسر چودری سلیم صاحب ہی ہیں اور فاہیم بیٹی صاحب اس کے دیریکٹر ہے ایسے انڈیا کا اشارک تو ہے اس کے پاس کسی چیز کی یعنی کہ کام کی بھی کوئی کمی نہیں ہے یعنی کہ بڑی شور پاکستان جو ڈریکٹر ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک شارک ہے تو ان کو کچھ سوچنا چاہیے اچھی میاری فلمیں بنانی چاہیے ان کو سر میں بتاتا ہوں اصل میں ان کا قصور نہیں ہے ہمارے یہاں پر لکیر کے فقیر ہیں کہتے ہیں چڑھتے سورج کو سلام ہوتا ہے تو یہاں پر جو اُبر رہا ہوتا ہے یا جو ایک کام کر رہا ہے یہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہاں پر آج تک ہماری انڈسٹری میں کسی نے نیا ڈریکٹر نہیں آگے آنے دیا ہمارے جو پرانے ڈریکٹر تھے وہ سام بن کے بیٹھے ہیں اب وہ بوڑے ہو گئے ہیں اب وہ ڈریکٹر کوئی نہیں اچھا اب جن کو کوئی تھوڑا بہت کام آتا ہے وہ آگے کسی کو آنے نہیں دیتے اچھا شارک بھئی اگر آپ یعنی کہ انڈیا چلے جائیں ویسے کبھی کوئی یعنی کہ آپ فیس بک پر بچھائے ہوئے ہیں ساری جگہ کبھی کوئی شارک کا پیغام آیا ہے کہ یار میرے یہ ہم شکل ہے کہیں وہ ریزن یہ ہے کہ وہ کیوں کرے گا وہ کیوں کرے گا اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اگر ہم امیجن بھی کریں کہ وہ مجھے وہاں پر بولا بھی لیتا ہے تو وہ کیا کرے گا میں اس کے ساتھ دو سیلپی لوں گا وہاں بھی آ جاؤں گا شارک نے کبھی مشہور جو فیموس کوئی ایسا ڈائلیک چھنا ہے شارک صاحب ہمارے وہ فیورٹ ہیں تو شارک صاحب کا ایک ڈائلیک مجھے بہت اچھا لگتا ہے ڈاؤن کا انتظار تو گیارہ ملکوں کی پولیس کر رہی ہے لیکن ایک بات سمجھ لو ڈاؤن کو پکڑنا مشکل ہے نہیں نہ ممکن بھی ہے کیونکہ ڈاؤن تو آپ کے ساتھ آپ کے چینل بھی ہوئی ہے مولیزوں پکڑے نہیں سکتی زبردہس زبردہس بہت مزہ ہے آپ کے ساتھ گپ شپ لگانے کا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہونے کے ویسے شارک بھی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا ہمارے چینل کو ٹائم دیا بہت خوش قسمتی ہے ہماری کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا ارے نہیں جناب یہ آپ کی محبت ہے آپ کا پہر ہے آپ تو میرے بھائی ہو یار تو یہ میرا اپنا چینل ہے بھائی اگر اس چینل پہ میں نہیں آتا تو جو میں نے پہلے کہا تھا کہ مجھے پاپ لگ جاتا ہے یہ سچی موچی والی بات ہے پاپ لگنے والی بات ہے تو یہ ہمرا اپنا چینل پہ گیا اور جتنے ہیں بیبرز بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے اس چینل کو تو پلیز لائک اور سبسکرائب اس کو ضرور کیجئے گا یار سبسکرائب کرنے میں جانا ہی کہتا ہے بندے کا ہلکتا تچی تو کرنا ہے سبسکرائب ہوگا اس کو پر تچ کرو گے تو شیر ہو جائے گا اس کو شیر کرتا ہوگا تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا میں آپ کو صحیح کہا رہا ہوں اگر آپ کی جے میں پیسے نہیں ہے تو آ جائیں گے اگر کم پیسے ہیں تو دبل ہو جائیں گے اگر آپ کی وائف آپ کو مارتی ہے پیٹتی ہے جھگڑا کرتی ہے چھوڑ دے گی کسن سے اگر آپ کے حسن کو پیسے نہیں دیتے دبل دینا شروع ہوں گے اے تو آپ ایک سبسکرائب تو کرو لو جی دوستو پھر میں آپ سے چاہوں گا اجازت آپ کا اپنا دوست آپ کا اپنا ہوسٹ میرا پیارا تھا بھائی اور میں آپ کا اپنا شارو خلی تو اللہ حافظ و ناصر رب رکھاتے اب پیاج جاندہ جائے رکیے 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 میرے بھائی ابھی ایک چیز باقی ہے پچھر ابھی باقی ہے تو سنا دھا اب کیا باقی ہے اب بھائی یہ کوہ نور سٹیل مل نے آپ کے لیے ایک توفہ بھیج ہے یہ کیا ہے اس میں ویسے ہے کیا یہ بہت میں پتا چلے گا کوہ نور نے بڑے پیار کوہ نور سٹیل مل سٹیل مل والے ہیں انہوں نے کہی سٹیل کا کوئی سریعہ بھائی تو پیک کر کے لیے بھیجیا بھائی میرے بہت سے جگہ نہیں جس پہ لگاؤں گا میں تو چلے خیر جی انہوں نے جو بھی پیار سے توفہ دی ہے کوہ نور والوں کا ہمارے پاس یہ پرائز ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ سب آرٹسٹوں کو دیتے ہیں یہ سپیشل مجھے دی رہے ہیں نہیں یہ سپیشل فیل آز تو آپ کے لیے آجا چلیں جی بہت شکریہ جی کوہ نور سٹیل مل آپ کا بہت بہت دھنیواد کہ آپ نے ہمیں یہ پرائز دیا اور ان کا سریعہ آپ نے بالکل اسمان نہیں کرنا بھئی خریدنا اور گھر بنانا ہے تو اللہ حافظ و ناظر رب رکھا سچی مچی اوپیہ جاند آجے